دوستوں انٹرنیٹ پر کئی ایسی ویڈیوز پڑی ہیں جن کو آج تک کوئی ایکسپلین نہ کر سکا اور اس طرح ان کی پرعصراریت سے کبھی پردانہ اٹھ سکا آج میں آپ کو کچھ ایسی ہی ویڈیوز یا جگہ کی ویڈیوز دکھاؤں گا جن کی مسٹری آج تک کوئی سولو نہ کر سکا میرا نام ہے محمد حمد اور آپ دیکھ رہے ہیں حمد ٹی وی دوستوں اس ویڈیو کا شمار انٹرنیٹ کی پرعصرار ترین ویڈیوز میں ہوتا ہے جبکہ بچہ ایک آئینے کے ساتھ کھیل رہا ہے اور آئینے میں مسلسل دیکھ رہا ہے جیسے ہی بچے نے مڑ کر اپنی ماں کی جانب دیکھا جو کہ اس بچے کی ویڈیو بنا رہی تھی یہ بچہ اپنی ماں کی طرف دیکھ کر ہنسا دوسروں سب سے چنگا دینے والی بات بچے کا آئینے میں ریفلیکشن تھا جو کہ بچے کے مڑنے کے بعد بھی وہی رہا اور وہ ریفلیکشن مسلسل سیدھا دیکھ رہا تھا جبکہ بچہ اپنی ماں کی طرف مڑ چکا تھا اور اس کے علاوہ سب سے چنگا دینے والی ایک اور بات بھی تھی وہ بچے کی آنکھیں تھی جو اب بالکل کالی ہو چکی تھی ایسا ہونے کہ تھوڑی دیر بعد وہ ریفلیکشن بچے کے ایکشن کو کوپی کرتا ہوا دوبارہ اپنی نارمل حالت میں آ گیا اس کے بعد بچے کی ماں ڈر گئی جو کہ بچے کے باپ کو آوازیں دے رہی تھی کہ بچے کو اس آئینے سے دور کرے تاہم دوستو اس ویڈیو سے ملتی جلتی کافی تصویر انٹرنیٹ پر پڑی ہیں جن میں آئینے میں نظر آنے والے ریفلیکشن کو فوٹو شاپ کے ذریعے بدل دیا گیا ہو دوستو آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ ویڈیو ریل ہے تاہم بچے کی اس ویڈیو میں نظر آنے والا ریفلیکشن اپنے آپ حرکت کرتا ہے جو مختلف کہانی بیان کرتا ہے دوستو یہ ویڈیو کسی سائنس فکشن مووی سے کم نہیں لگتی معمول کے مطابق اپنی گاڑی سڑک کے کنارے پار کر کے گیا جب وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچا تو اس کو ایک زوردار دھچکہ لگا دوستو اس کی گاڑی کے بالگل نیچے پختہ سڑک سے راتوں رات ایک درخت نکل آیا جو اس گاڑی کو پار کرتا ہوا گاڑی سے سات یا آٹھ فٹ اوپر تک جا جگا تھا دوستو ایک رات میں درخت کا اتنا بڑا ہو جانا اور سب سے حیران گن پختہ سڑک سے نکلانا ایک بہت پر اسرار اور عجیب بات تھی لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ سارا عمل ٹیلیپورٹیشن کے نتیجے میں ہوا تھا تاہم دوستو اس ویڈیو پر آپ کی کیا رہے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجئے گا دوستو قدرت ایک ایسی چیز ہے جو اپنی راہ میں آنے والی ہر چیز کو مٹا دیتی ہے آئی تک دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں آیا جو قدرت سے پنگالے یہ ویڈیو اٹلی کے ایک گاؤں کی ہے جہاں ایک بہت ہی حیران کن واقعہ پیش آیا ہوا یوں کہ وہاں برف کا ایک سیلاب آ گیا جس نے چند ہی منٹوں میں اس گاؤں کے کچھ گھروں کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا گاؤں میں رہنے والے ایک شخص نے اس قدرتی آفت کو اپنے کیمرے میں قید کر دیا ورنہ کوئی اس بات پر یقین نہ کرتا